دوستو آج اس سفر میں میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں آپ یقین مانئے اس سفر کو آپ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے اور اس سفر آپ کی یادوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بز جائے گا دوستو آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں ایک ایسے ریل بریج پر جس کی اچھائی فرانس کے ایفل کاؤر سے بھی کافی اچھی ہے یعنی اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی کتب منار سے پانچ گناہ اچھائیے ریل بریج ہے اور اگر اس کی اچھائی کی بات کریں تو ندی تل سے 369 میٹر جو کی وشو کا سب سے اچھا بریج ہے یہ بریج جمہ کشمیر میں ریاسی جلے میں چنام ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اگر دوستو اس کی لاغت کی بات کریں تو اب تک 22 کروڑ کی لاغت اس کو بنانے میں آ چکی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم نئی دلی سے کٹرا بائی ٹرین پہنچ جاتے ہیں تو چلی دیڑ نہ کرتے ہوئے فٹا فٹ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں دوستو پچاس روپے کا ٹکٹ لے کے ہم یہاں کی لوکل بس میں بیٹھ جاتے ہیں دیکھو دوستو کتنے شاندار نظار ہیں آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے دیکھئے کیا جب جسٹ بھی ہوئے دوستو یہ دیکھو یہ دیکھو دوستو شاندار جہنے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میں اندر لوکل بس میں بیٹھ کر یہ ہی سوچ رہا تھا کب ہم اپنے گندہ بے تک پہنچیں گے بس سے اترنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی جرنی ہماری اور بچی ہوئی ہے اور تھوڑا سا اپنا پلان چینج کرتے ہیں لفٹ لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم پیدل پیدل نگل پڑھتے ہیں اس امید میں کہ آگے ہمیں کوئی نہ کوئی لفٹ مل جائے گی اور فائنلی ہمیں لفٹ مل جاتی ہے تو دیکھو دوستو لفٹ مل چکی ہے ہمیں کچھ دوری پر یہ گاڑی بھی ہمیں چھوڑ کر واپس نگل جاتی ہے چلوگے کیا بھی ہاں تک بہی ہاں ہم جا رہے ہیں د Entscheid وہ کافی دھور ہے بچھے ہے وہ وہ تو کہہ رہے ہیں اوپر سے جا کے پڑھے گا یہاں سے ایا جہاں سے اوپر جا کے لاب پڑھنے تو گلک 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 راستہ آگے کیا ہمیں نے نے یہ راستہ تو یہی ہے راستہ چیئے گا ہے پھائنلی ایک لفٹ ہمیں اور مل جاتی ہے جب ٹائم اچھا ہوتا ہے تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے کہ بھائیہ ملے بڑے ویڈجی اور بھائیہ ملے ہیں دیکھو ڈیجل بھر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آگے تک تو سر کا بہت بہت دنیاوات ہے دل سے اور لفٹ جائیں گے سر کے ساتھ میں سفر کریں گے ہم سر کے ساتھ میں کھڑک سنگھ کی گاری ہے انگلی کترے ڈیجل آتا تھا اس میں اس میں آئی آتا ہے دو سو تیس چالیس تو دو سو تیس چالیس آپ اسی ڈرم میں بھرا رہتا ہے نہیں نہیں اس میں دو سو رہتا باقی ہے سب ڈرموں میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہتے ہیں اچھا اچھا تو ہاتھ سے ڈالتے ہو ایسے کر کر کے ہاں وہ پامپ دور پڑ جاتا ہے نا اچھا چاہی کی باریں بھڑ لیتے ہیں ہاں یہ کی بار بھڑ لیتے ہیں کامپنی کی گاری ہے ہاں کامپنی کا گاری ہے یہ بابا کھڑک سنگھ یہ دکھوڑی یہ جڑیڑے گروزوں پر اس طرح سے ڈیجل بھڑا جا رہا ہے ہم 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 یہ دیکھئے دوستو دیکھے وہیں گروزے کھالچا بھائیڈ گروزی رہے ہیں پتہ ہے یہ دیکھوڑی اور دوسرا بھڑ جی کب سے ہو آپ یہاں پر میرے کو ہو گیا یہ بابا کی کمپنی میں دیڑ ساتھ ہو گیا ڈیجل بھڑے کھالک ڈیجل بھڑا ڈیجل بھڑنی ڈاکٹیا ہے ڈایڈ اس طرح سے ڈیجل بھڑ کے سائیڈ میں چائے مل جا ہے پیور دودھگی اس کو تو مزہ ہی کچھ اور ہے میں بھڑی سال دہ رہو میرے بچے در ہی پیدا ہوئے تو اس پرے نکے اچھا ہمارے کچھ رکھا ہے ہمارے کچھ رکھا ہے ہمارے کچھ رکھا ہے ایسی گوش ایکشیدنٹ ہو گیا یہاں پر دیکھتے ہیں پاس چل گے کیا سین ہو گیا ہے ٹرک تو اپنا یہ کھڑا ہے کیا ہوگا سر کیا ہوگا ایکشیدنٹ ہو گیا اچھا اچھا تو چیکنگ کے لئے گاڑی کو روک ہے جا ہے باتتے ہیں باتتے ہیں باتتے ہیں محق تک تو ایک آدمی کو ملا ایک بریچ کے پاس میں بابر شیر کے انسا شیر نہیں نہیں ٹیر، ٹائیگر ٹائگر ٹیندوہ اچھا مارے بیڑ جی کھا ہے تو نہیں کہتے ہیں آگے بھاگتا گیا ٹیندوے بھی ہیں کونے گوی جانور یہ رہی ہے یہ دیکھا دوستو کتنا مجبوطی سے آتھاں گلن یہ دیکھو دوستو بڑی بڑی مشینوں سے کام یہاں پر کرایا جا رہا ہے یہاں پر کتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں یہاں پر اور یہاں پر سیفٹی کے لیے ہمیں یہ ہیٹ پناہ دی گئی ہے تاکہ یہ سیف رہے سب کچھ تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہاں بھی اور ایک بارے پرمیشن لینے ہی پڑے گی یہاں پر سر سے تو پرمیشن لے لیتے ہیں اس کے بعد جو آگے کا جو بیو ہے وہ ہم دکھائیں گے آپ کو کیونکہ دیش کی سرکشہ کا مینٹر ہے تو پرمیشن تو بہت ہی ضروری ہے یہاں پر اور بنتی بھی ہے دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں پرمیشن مل گئی ہے پل کو شوٹ کرنے کے لیے اور دوستو اتنا زیادہ یہ مونچا پول ہے مطلب میں بتاہوں یہ ورلڈ کا سب سے ٹالس پول ہے اور ایفل ٹاور سے بھی کافی مونچا یہ پول ہے دیکھو دوستو ابھی ہم اوپر تھے ابھی ہم آپ کو اوپر لے کے جائیں گے پل کے ساپ پر عن کا دوسی کا رہی ہے بکرت ابھی کتنے اوپر پلے Water ہیں اور کتنے موٹے پلے ro distributed semester آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو دور algorithm یہاں پی جو زر مArthur جو محظور کا منچ کارتے ہیں ان کے ہمارے کارکستو جانیں پرALI یہاں پری ہی رہتے ہیں کھانا پینا سب یہاں پری ہوتا ہے کریں ان سے بے کر بات کریں گے کشش م hon شیون گے کسے کر رہے ہیں کیا پروسیس ہے کتنا اونچا پریج ہے اور سامنے دیکھو میں زوم کر کے دکھاؤں گا وہ سامنے برف کی چوٹی ہے بالکل سامنے دیکھو وائٹ وائٹ میرے فنگر کے وہاں پہ وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ برف ہے اور دیکھو کتنی بڑی ہے مشینریہ سے پول بنایا جا رہا ہے یہ دوستو دوستو اگر آپ نے چینل کو سب سے پہلے سبسرائب کر دویار ہمارا حوصلہ بڑھے گا تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے اور کچھ اگر کمی ہے ویڈیو میں تو دوستو وہ بھی بتایا کرو کہ یہ کمی ہے تاکہ ہاں اور اچھا ممبروک کرسکے یا پھر آپ کو کچھ اور اچھا دیکھنا ہے تو آپ وہ بھی بتایا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے وہ بھی لے کے سکے رائز یار یہ دیکھو یار کتنی اونچی اونچے یہ موشین ہے بھائی دیکھو یار جبر جست ہے یار دیکھو گدر گزب یار کیا کہیں مطلب آپ دیکھو کتنا زیادہ ہے ڈیفکلٹ ہے اس کو بنانا لیکن جو دنرات کام کر کے اس کو بنا رہے ہیں دیکھے درستو جس گھڑی کا میں انتجار تھا وہ گھڑی فائنلی آئی جاتی ہے اور ہم ہیں ہندوستان کے کیا ورلڈ کے سب سے ہائیسٹ جو بریج ہے اس کے ایک حصے پہ دوسرا حصہ باقی ہے جو سب سے بڑا حصہ وہ ابھی باقی ہے لیکن فیلال میں آپ کو دکھا ہوں ابھی یہ دیکھے تو اس طرح کا یہ بریج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بنایا جا رہا ہے دیکھو دوستو کتنے موٹے موٹے سریاں کا یہاں پہ استعمال کیا ہوا ہے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھے جبار جستیار ابھی تو لنچ کا ٹائم ہو گئے لوگوں کا کھانا کھا رہے ہیں اس لئے کوئی بڑھکر آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا ہی سر کو بندے ہوئے ہیں اور یہاں رہے ہیں ہی سر چھ От실 میں دیکھو دیکھو انتظر بہت خاصے بڑھک نle کیسے کام کرتے ہیں آپ لوگ ہمت ہے سامنے میں دیکھ رہا ہوں وہ برف پڑھ رہی ہے وہ سامنے ہمالیا ہے دیکھو دوستو گھاتیاں آپ دیکھو اور پوری سائٹ دیکھو کتنی بڑی سائٹ ہے یہاں سے وہاں تک پوری سائٹ دیکھو اور سامنے میں آپ کو بریز زوم کر کے سامنے وہ گرین کلر کا جو ہے وہ سامنے بریز ابھی پرمیشن یہاں پہ لینی پڑے کی اس تک جانے کے لیے دیکھتے ہیں لنچ کا ٹائم چل رہا ہے اور پرمیشن ملتی ہے تو اس کے بھی اوپر ہم آپ کو ایک بار لے دکھائیں گے یہ دکھو کتنی ہاں ہاں دوستو یہاں پہ کم پلائے ہیں کافی سال سے کام کر رہے ہیں اور جب سے بریز سٹارٹ ہویا پرنا تف سے ہیں سر کب سے آپ سر میں دو یار آٹ سے اس بریز میں کام کر رہا ہوں دو سار آٹ سے کتنے عمر کے تھی سر آپ تب اس ٹائم تو میری کم سے کم سے ٹونٹی ٹونٹی گیا سپاس تھی چھیک ہے اور آپ کے سامنے سٹارٹ ہویا ہے بنا سر سر کونسی کمپنیس کو بنا ہی ہے سر جو موسلی انڈیا کے بریز بناتی ہے جو موسلی انڈیا کے بریز بناتی ہے موسلی انڈیا کے بریز بناتی ہے جو موسلی انڈیا کے بریز بناتی ہے تو یہ سر دو پارٹ میں بنا رہا ہے ایک یہ پارٹ ہے جو آرچ والا اور ایک پارٹ وہ ہے تو کب تک ہمارے بھارتی ہیں ترین چلا سکتیں porchasyل چلے گا ڑک ایران انڈیا بھارد ڈیڑھ سالποiences ڈیڑھ سالبست ڈیڑھ سال موجود ٹونٹ جو ڈ behind موسیق memorized جو سچائی ہے کہ یہ زیتر ہے کہ تو چینکل اس کا وقت اس کے لئے پریج توانی کنکریٹ میں بھیج دیکھر اگر اس کے لئے پریج اور دوسرا سر مجھے بتائیے کہ جو جو م ماتف شرک ہے کہ یہ وشو کا سب سے بڑا سب سے اونچہ بریج ہے ہر سب سے بریج ہے سب سے اونچہ بریج ہے ہاں ہر سب سے اونچا بریج ہے اور ٹرین تو جائے گی سر کہاں سے کہاں تک جائے گی اس پول پر یہ دلی سے ای گی سرنگر سے آئے گی دلی اور کس ندی پر سر یہ بنا ہوا ہے؟ یہ چرناب ندی پر بنا ہوا ہے اور سر اگر لاغت کی بات کریں کتنی لاغت اس کو آگئو کی بنانے میں ہے؟ سر ابھی تو کم سے موان سے بائیسو کروڑ را ایسا سننے پر آیا ہے بائیسو کروڑ کے اس پاس اس میں لگ چکا ہے ابھی تک ابھی کچھ فائنل ہوتا ہے تک لاشت تک ابھی افتاہ نہیں جبتا ہے رقیسے پاس بائیسے پاس بڑے سارا انہوں پس اٹھنے لگ چکے سر laptop یہ کی ساتپ سی کچھ صریر ітьی چکے کہ میں شاہر خیم رائے پاسٹ اس پاسٹ اٹھ گیا ہے بائیسے جو ہے کہ وہ خجم ڈائے پاسٹ ہے بے حکوم گ آپی میں چکا ہے یہ چکے پاسٹ ہے سپورٹ کرنے کے لیے تو دیکھ لو دوستو کتنا شاندار یہ کرین ہے کتنی جوڑ دست ہے اور خاصیت ہے کہ صرف ایک ہی یہ بولٹ پر کھڑا ہوا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں بولٹ چاروں کونے بلکل کھالی ہیں دوستو میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ کا سب سے اونچا بریج یہ آپ دیکھیں جو کہ ہندوستان کے انجینئروں نے بنایا ہوا ہے دوستو وشواس نی ہو رہا ہے اتنا بڑا بریج ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب مونکن ہوا ہے صرف آپ لوگ کے پیار کی ویسے آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہو تو ہمارا بھی جو من کرتا ہے ہم آپ کے لئے نئی سے نئی ویڈیوز لائیں اچھی سے اچھی ویڈیوز لائیں اور دیکھیں دوستو کتنا شانداری چناب ندی پر بنا ہوا شاندار بریج اور جلدی ہی بھارتی کی جنتہ کو سمرپیت ہونے والا ہے یہ دیکھیں اور ادھر دکھاؤں گا میں چناب ندی یہ سامنے پیڑوں کے پیچھے چناب ندی ہے اور یہ دیکھیں تو دوستو اس محنت کے لئے ایک لائک اور سبسکرائب تو ضرور بنتا ہے ساتھ میں دوستو کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ کا آپ کے ضرور انتیار رہے گا کہ آج کیا جو بلوک آپ کو کیسا لگا اگر آپ بتائیں گے تو ہمیں دل سے خوشی ہوگی ہمیں پیار ملے گا ہمیں آپ کے پیار کی ضرورت ہے اپنا پیار بنائے رکھے گا ایک نئی بلوک میں دوستو فیم لیں گے جلدی تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت